سونم کپور کروہ جھوٹ کا ورط کیوں نہیں رکھتی؟ سونم کپور نے اپنی خوبصورت مہندی کی تصویر شیئر کی جانئے اس ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اداکارہ سونم کپور نے کل رات اپنے کروہ جھوٹ کی تیاریوں کی خوبصورت تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کی لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اس تہوار کے لیے ورط نہیں رکھا سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی پوسٹ میں اداکارہ نے انکشاف کیا کہ وہ تہوار پر بھوکا پیاسا رہنے کی رسم پر عمل نہیں کرتی لیکن وہ اسے فیملی کے ساتھ خوبصورت سچ دچ کے لباس پہن کر اور اچھا کھانا کھا کر منانا پسند کرتی ہیں سونم کے طرف سے دوبارہ شیئر کی گئی پہلی تصویر میں مہندی لگائے ہوئے کئی ہاتھ دکھائے گیا کیپشن میں لکھا تھا کہ کروہ جھوٹ کی شام مہندی لگا لی شکریہ ایک اور تصویر میں سونم کی ہتیلیوں کو ان کے خاص مہندی ڈیزائن کے ساتھ دکھایا گیا ان کی دونوں کلاہیوں پر ان کے شہر اور بیٹے کے نام کے ابتدائی حروف مہندی کے ساتھ لکھے گئے تھے ایک اور تصویر میں کیمرے کے لیے پوسٹ دیتے ہوئے سونم مسکراتی دکھائی دی ساتھ ہی انہوں نے اپنے ہاتھوں کے پچھلے حصے پر لگے مہندی کے ڈیزائن کی ایک جلک دکھائی ادا کروں کو وائٹ کلر کے ڈریس اور گلاسز پہنے بیٹھے دیکھا گیا جس پر انہوں نے لکھا کہ آپ سب کی اطلاع کے لیے میں ورط نہیں رکھتی لیکن مجھے مہندی کی ڈریسنگ اور کھانا پسند ہے آپ کو بتاتے چلے سونم کپور کو سترہ سال کی عمر میں ڈائیبیٹیز کی تشکیص ہوئی تھی اور انہیں صحت کا خوب خیال رکھتے ہوئے دیکھا جاتا ہے سونم کو ڈائیبیٹیز کی نیاب قسم ٹائپ ون کی تشکیص ہوئی تھی جو عام طور پر بچپن میں ہوتی ہے اور یہ ایک خودکار قوت مدافت کی حالت ہے سونم اور آنند کی شادی 2018 کو ہوئی تھی 2022 میں ممبئی میں پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا استقبال کیا تھا